بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں نے ایک چھوٹا باول لیا اس کے اندر میں 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 اور ہاف ٹی سپون ونیلہ ایسنس اور یہ خوشبو کے لئے ہوتا ہے جو انڈے کی جو سمیل آتی ہے وہ ونیلہ ایسنس سے دور ہو جاتی ہے اب ہم اس کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے آپ نے بلکل بیٹر آئیستہ چلانا ہے اگر آپ کے پاس بیٹر نہیں ہے تو آپ اس کو نورمل ہینڈ ویسک ہوتے ہیں گھر میں جو ان کے ساتھ بھی بنا سکتے ہیں آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے یہ دیکھیں تو ویورز ہم نے اپنا لیکوڈ بیٹر جو ہے اس کو بڑے اچھے سے مکس کر کے سائٹ پہ رکھ دیا تھا اور اپنے ڈرائے بیٹر کے لئے ہم نے یہ بڑا ایک پیارا سا باؤ لے لیا ہے اب ہم اپنا ڈرائے بیٹر اس کے اندر کریں گے سب سے پہلے میں اس کو ایک کپ میں نے میدہ لیا یہ دیکھیں میدہ کو اپنے اچھی طرح سے چھان لینا ہے چھاننے سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایر آ جاتی ہے ہوا آ جاتی ہے اور ہمارا جو کیک ہے وہ بہت اچھے سے رائز ہوتا ہے اور جو گھٹلیاں وغیرہ ہوتی ہیں وہ بھی اس میں سے نکل جاتی ہیں یہ دیکھیں میدہ ہم نے اچھے سے چھان لیا ہے اب اسی کپ کو ہم لیں گے اور ایک کپ ہم نے بھر کے چینی کا ڈال لیا ہے یہ چینی ہی پیسی بھی چینی ہے ایک کپ اور تھوڑے سے زیادہ آپ اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں جو لوگ زیادہ مٹھا کھاتے ہیں وہ زیادہ ڈال لیں تو ویسے میرمنٹ کے حساب سے یہ اتنا ہی جائے گا چیک ہے ڈے ٹی سپونڈ میرے پاس کوکا پاوڈر ہے وہ اس کے اندر میں ایڈ کروں گی ہاف ٹی سپونڈ ہم اس میں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے اور ایک چھٹکی ہم اس کے اندر میٹھا سوڈا ڈالیں گے اور ان کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اچھے سے مکس کر لیا اب اس کے اندر ہم یہ اپنا جو بیٹر ہے بنا کر رکھا ہوئے سائٹ پہ اس کو ہم اس کے اندر مکس کریں گے ڈال دیں گے اور اب ہم اس کو چمچ کی مدد سے یا ویس کی مدد سے ہلکے ہاتھ سے اس کو مکس کریں گے اچھی طریقے سے کہ اس میں کوئی لمس نہ رہ جائے اس کو بہت اچھے طریقے سے اور ہلکے ہاتھ سے آپ نے اس کو مکس کرنا ہے اچھے سے آپ نے اس کو دیکھیں مکس کر لیا ہے بلکل بھی کوئی گھٹلی نہیں رہنی چاہیے اس کے اندر ہلکے ہاتھ سے کرنا ہے مکس تو اب میں اس کے اندر ون ٹیبل سپونڈ کریم ڈالوں گی اور ون فورت کپ میں اس کے اندر دودھ ڈالوں گی دودھ آپ نے روم ٹمپریچر پہ ہی جو پڑا ہو وہ ڈالنا ہے ٹھیک ہے اور اب اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی کےک کا مول جو ہے وہ میں نے پہلے سے ہی گریز کر کے اور اس کے اوپر میدے کی جو ہے وہ کوٹنگ کی ہوئی ہے اگر آپ کے پاس بٹر پیپر ہے تو آپ وہ لگا لیں اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمارا کےک جو ہے وہ بڑی آسانی سے نکل آتا ہے باہر اس کو بھی آپ نے ہلکے ہاتھ سے اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں میرے پاس چکے اوون نہیں ہے تو میں اس کو آپ کو پتیلے میں بنا کر دکھاؤں گی تو وہ بہنیں جو جن کے گھر میں اوون نہیں ہے تو وہ یہ نا سوچیں پریشان نہ ہو کہ جی اب اوون نہیں ہے تو ہم بیکنگ نہیں کر سکتے نہیں پتیلے کے اندر بہت اچھی بیکنگ ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ اچھے سے مکس ہو گیا اب ہم اس کو اپنے مولڈ میں آٹ کریں گے ڈالیں گے اچھے سے برطن کو ساف کیا کریں یہ دیکھیں پتیلہ میں نے پہلے ہی گرم کرنے کے لیے رکھتیا ہوا ہے پری ہیٹ ہونے کے لیے اس کے اندر میں نے یہ دیکھیں سٹینڈ رکھا ہے بہت اتیاز سے آپ نے اس کو پکڑنا ہے اور اس کے اندر رکھ دینا ہے پتیلہ گرم ہے تو دھیان سے میرا ہاتھ لگ گیا اب آپ نے اس کو ڈھاک کے تقریباً اور آنچ بلکل دم والی رکھنی ہے یہ دیکھیں یہ والی آنچ ہونی چاہیے اس کے نیچے بسم اللہ الرحمن الرحیم کیک ہمارا بیک ہو رہا ہے تو ہم اتنی دیرے اس کی ٹاپنگ تیار کر لیتے ہیں جس کے لیے میں نے پین کو چولے پہ چڑھا دیا اور اس میں ہم آدھا کپ دودھ کا ڈالیں گے آدھا کپ ہم اس کے اندر شکر اٹ کریں گے اس کو اچھے سے کر لیں گے ہم نیکس شکر ہماری اچھے سے مکس ہو گیا اب اس کے اندر ہم آدھے سے بھی تھوڑا کپ جو ہے نا وہ کریم کا ڈالیں گے اس کو اچھے سے کریں گے مکس ساتھ اس میں ڈالیں گے ہاف چمچ وینیلا ایسنس ہاف ٹی سپون کشبو کے لیے اور اس کو اب ہم یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ ہی آپ نے ون ٹی بل سپون پانی لینا ہے اور اس کے اندر ہاف ٹی سپون جو ہے وہ کون فلڈ ایڈ کرنا ہے اس کو بیٹر کو تھک کرنے کے لیے تو وہ بھی ہم یہ دیکھیں اس کے اندر شامل کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو پکائیں گے ہلکا سا اس کو ٹھک کریں گے ساتھ ہی ہم اس کے اندر ڈالیں گے کوکونٹ گریٹ کی یاوہ اور ساتھ اکھروٹ یہ آپ اپنی پسند سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ چیز ایڈ کر سکتے ہیں اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور اس کو ہلکا سا ٹھک کریں گے تاکہ یہ ہمارا جو ہے نا ٹوپنگ کے اوپر لگ جائے آسانی سے ہاف ٹی سپون آپ نے اس کے اندر بٹر ڈال لیا ہے سالٹیڈ بٹر اور اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں ٹوپنگ ہماری بلکل ریڈ ہو گئی ہے تھوڑا سا اس کو اب ہم اس کو پکائیں گے ہلکا سا ٹھک کریں گے اس کو جی ویورز دیکھیں ٹوپنگ ہماری ریڈی ہو گئی ہے یہ اتنا ٹھک ہونا چاہیے کہ ہم اس کو آپ تھوڑی تیر کے لیے تھنڈا کرنے کے لیے رکھیں گے تو تب بھی یہ پڑا پڑا جو ہے نا وہ ٹھک ہو جائے گا ٹھک ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کہ کتنا اچھا بیک ہو گیا اس کو میں نے نکال لیا ہے باہر اور اب ہم اس کے اوپر چوکلیٹ کا جو ہے نا وہ سپریٹ لگائیں گے چوکلیٹ سپریٹ لگا لیں یا آپ نیوٹیلا لگا لیں میں نے تو اس کو سیمپل جو ہے وہ کوکو پاودر اور کریم اور چینی اور اس کے اندر دودھ ڈال کے تو اس کا سپریٹ بنا لیا تھا گھر سستے میں کام چلا لیا تو آپ بھی جو ہے نا وہ چیزوں کو اس طرح یوٹیلائز کر کے کام کر سکتے ہیں اور اپنے جو کھانے ہیں وہ مزے کے بنا سکتے ہیں یہ اچھی طرح سے ہم اس کے اوپر لگا دیں گے پھر اس کے بعد ہم اس کے اوپر جو ہم نے اس کا سپریٹ بنایا اوپر لگانے کے لیے والنٹس والا وہ ہم اس کے اوپر لگائیں گے اور یہ جو ہم نے اس کا سپریٹ بنایا تھا اس کو ہم آرام سی اس کے اوپر لگا دیں گے آپ کوشش کریں کہ ہر چیز جو ہے نا کو تھنڈی کر کے لگائیں میری تھوڑی سی جو نرم ہے تو کوئی بات نہیں مجھے آپ کو دکھانا تھا اس لیے میں نے ابھی آپ کے سامنے لگا دیا اس کو اچھے طریقے سے آپ سارے کیک کے اوپر لگا دیں گے سپریٹ میں نے لگا دیا اب ہم اس کے اوپر گارنشنگ کے لیے چوکلیٹ سیرپ کے ساتھ ہی یوں کر دیں گے خوبصورتی کے لیے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہ بہت ہی مزے کا بناتا ہے کیک بنا کے اپنے بچوں کو دیں یا برڈے پارٹیز وغیرہ میں آپ رکھیں آپ کسی کو گفٹ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس کو بلکل تھنڈا کر کے جو اس کی چوکلیٹ سیرپ میں نے بنایا اس کو بھی ٹھنڈا کر کے لگانا ہے تو وہ بہت اچھے سے سیٹ ہوگا مجھے آپ کو دکھانا تھا اس لیے میں جو ہے نا وہ ایسے ہی آپ کو لگا کے دکھا دیا دیکھیں کتنا خوبصورت کی ایک بنا ہے انجوائے کریں آپ اس کو گھر میں بنائیں میں سیٹ ہونے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے فریج میں رکھوں گی اور اس کے بعد پھر میں آپ کو اس کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں کیک ہمارا سیٹ ہو گیا اب آپ اس کو ایسے پیس بنا لیں بسم اللہ کس قدر مزے کا لگ رہا ہے آپ اس ریسپی کو ضروری پرائے کیجئے گا اور مجھے اس کا فیڈبیک دیجئے گا ملتے ہیں اگلی ریسپی میں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ